السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو زخرف القرآن چینل پیشلی ویڈیو میں ہم نے پارہ نمبر اٹھارہ سورہ المؤمنون کی آیت نمبر چوبیس تک کا ترجمہ کیا اب ہم آیت نمبر پچیس سے شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان نہیں ہیں ہوا یہ اللہ مگر رجل ایک آدمی ہی بھی اسے جنت جنون ہے فطرب بسو لہذا تم انتظار کرو بھی اس کا حد تاہین ایک وقت تک اولا اس نو علیہ السلام نے کہا ربی اے میرے رب انسرنی تو مدد کر میری بیمار بسبب اس کے جو قذبون انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے فاوحینا چنانچہ ہم نے وہی کی الیہی اس کی طرف ان یہ کی اس نوعی تو بنا الفل کا کشتی ویعایونینا ہماری آنکھوں کے سامنے ووحینا اور ہماری وہی کے مطابق فائضہ پھر جب جا آ جائے امرنا ہمارا حکم وفارت تنور اور ابل پر تندور بس لوگ تو داخل کر سوار کر فیہا اس کشتی میں من کلن ہر قسم کے زوجینی جوڑے ہر ایک سے نارماتا اثنائی دونوں و احل کا اور اپنے گھر والوں کو اللہ من سوائے اس کی کیس سابقا پہلے گزر چکا علیہی اس کے بارے میں القول اللہ کا حکم منہم ان میں سے ولا تخواتبنی اور نہ بات کرنا مجھ سے فیللزین ان لوگوں کے بارے میں ظلموں جنہوں نے ظلم کیا انہم بلا شبہ وہ سب مغرقون دبوئے جائیں گے فائضہ چنانچہ جب اس طویتہ پورے طور پر بیٹھ جائے انتا تو ومن معاکا اور وہ جو تیرے ساتھ ہیں علی الفل کی کشتی پر فقل تو کہے الحمدللہ اللہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے نجانا نجاد دی ہمیں من القوم الظالمین ظالم قوم سے وقل اور تُو کہے ربی ایمی رب انزلنی تُو اتار مجھے منزلن اتارنا مبارکا بابرکت وانتا اور تُو خیر المنزلین سب سے بہتر اتارنے والا ہے ان بے شک فی ذالکہ اس واقعے میں لا آجاتن البتہ نشانیاں ہیں وان اور بلا شبہ کننا ہم ہیں لمبتلین البتہ آسمانے والے سمہ پھر آنشانا ہم نے پیدا کیے من بعد ہم ان کے بات کرنن لوگ آخرین دوسرے فارسلنا تو ہم نے بھیجا فیہم ان میں رسولا ایک رسول من ہم انہی میں سے ان یہ کہ عبداللہ تم عبادت کرو اللہ کی مالکم نہیں ہے تمہارے لئے من الہ کوئی اور معبود غیر ہو اس کے سوا اہ کیا فلا پھر نہیں تتقون تم ڈردتے وَقَالَ الْمَلَعُوا مَا حَاظَا تے ہو مَا حَاظَا مَا حَاظَا مَا حَاظَا مَا حَاظَا